جین ہے یا دوسری میں کتاب یہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی لیکن یہاں سات سال کا بچہ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے یہ وہی کتاب ہے جو ساڑھے چودہ سو سال قبل میرے پیغمبر کے سینے پہ اتری تھی پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کرتا کتابیں تھی لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں دی اور قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی دوسرا سوال کتنے پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی واللہ یاسموکہ من الناس اے محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہیں آقا کریم خیمہ نور میں تشریف فرما تھے جب یہ آیت کریمہ ہوتی ہے ایک صحابی باہر کھڑا پہرہ دے رہا تھا تو جو ہی آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے سر انور کو خیمہ سے باہر نکالا اور اس پہرہ دینے والے صحابی سے کہا تم واپس سے لے جاؤ میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے اس کے سچے رسول تھے انہیں شہید کر دیا گیا سر پہ آرہ رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی جبکہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے سچے رسول تھے سچے پیغمبر تھے تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اگر ترات میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ضبور آنے والی ہے ضبور میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں انجیل آنے والی ہے قرآن مجید کی حفاظت اس لیے اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اگر اس کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا چشم سکھ جائے گا اس لیے اس کتاب کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی فَبِعِيِ حَدِيْسِمْ بَادَهُ يَوْمِ نُونَ اس کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں تو اس کتاب کی حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ پرانے مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی تھی اسی طرح پیغمبروں کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا پیغمبر جلوہ فراز ہوتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے تو اس منصب کو آگے بڑھ کے کوئی اور کام لیتا ہے اور اللہ جللہ شانہو کی تائید سے وہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کام کرتا ہے اگر حضور علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جاتا اتمام دین کیسے ہوتا اتمام توحید کیسے ہوتا اس لیے حضور علیہ السلام کی حفاظت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی کتاب آنے والا نہیں ہے بس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر تو حضور کی صورت میں اللہ جللہ شانہو نے ہدایت کا وہ سرچشمہ ہدایت کا وہ اجالہ ہمارے لیے رکھا کہ قیامت تک انسانیت یہاں سے ہی رشت و ادائیت دی رہے گی اور قرآن مجید کی صورت و شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چشمہ نور رکھا کہ جس سے انسانیت انسانیت فیضیاب ہوتی رہے گی اس لیے باقی کتابوں میں تحریف کا راپا جانا کوئی بات نہیں نئی کتاب آنے والی ہے پیغمبروں کو شہید کر دیا جانا کوئی بات نہیں ایک دوسرا پیغمبر اس کی جگہ پہ آنے والا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اور قرآن کی حفاظت یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے اور اللہ انسانیت کے لیے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا اس لیے اپنے رسول کے بھی حفاظت بھی اور قرآن کے بھی حفاظت بھی اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام کیا وہ یہ کہ اس کو حفظ کرنا آسان کر دیا پچھلی کتابیں وہ پیغمبر کے علاوہ کسی کو یاد نہیں رہ سکتی آصب بن برخیہ جو تخت بلکیس لے کے آتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کال اللہ زیغندہو علم من الكتاب وہ بھی کتاب سے کچھ علم جانتا تھا پوری کتاب کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا تھا لیکن اللہ نے اس امت کو یہ عزاز عطا کیا سات سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں موجود ہے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب علوہ ترات کنزول ہوا تو انہوں نے بارگاہ یہ عزدی میں نو سوال یہ تھا تو انہوں نے ایک سوال یہ تھا اللہمہ انہی آجتو فی الالوہ امتن انا جیلہم فی صدور جن یک راؤنہا ظاہرا فجعالہا امتی اے اللہ میں نے علوہ ترات میں ایک امت کا تذکرہ پڑا ہے جو ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں اور وہ بے دیکھے پڑے گے وہ امت میری امت بنا دے جواب آیا تل کا امت و احمد یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے تو آج بھی یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے آج امت مسلمہ جس استعاب میں جس بے چینی میں جس ادبار میں پستی میں زبون حالی میں آج جہاں ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے آج ہے رسوہ زمانے میں کولاہ لالا رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز آج اس آسمان کے نیچے ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتشوہان برستے ہوں اور وہ کفار کے سر سبی آج جہاں بھی خون بہتا ہے شجرہ پوچھو تو مسلمان ہوں گے اس زوال کے زمانے کے اندر بھی میں صرف اس مجلس پہ گر ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے سیکڑوں لوگ مل جائیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا حالت ہوتی ہوگی اور کیا قیفیت ہوتی ہوگی تو یہ حفاظت کہ سات سال کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ ہے تو یہ احتمام یہ علوہ انتظام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اسی لیے کیا گیا اور اس کو موجزہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ یاد کرنا آسان کر دیا گیا کہ ہدایت کا کوئی اور چشمہ موجود نہیں ہے انسانیت بجھتی نہ رہے اس لیے قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھا تاکہ وہ اس سے روشنی نور اور اجالہ حاصل کر دیا اور آقا کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ ہمارے لیے نور بانٹتی رہی اور آقا کریم کا فیضان آج بھی امت میں اسی طرح بدستور بچ رہا ہے اور زمانہ حضور سے فیضان پا رہا ہے تاکہ انسانیت اس ہدایت سے بھی محروم نہ رہے زیمن میں صرف ایک بات ارز کر دوں کہ دنیا کے اوپر مختلف پیغمبروں کی قبروں کے نشانات موجود ہیں مزارات بھی موجود ہیں لیکن ایک ایک پیغمبر کی تین تین قبروں کے نشان پائے جاتے ہیں حتما نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے ان کا مرکد نور ہے اندازہ ہے لیکن میں اور آپ پورے تیقن کے ساتھ جب حضور کے روزے پر کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور جلوہ ورمہ ہیں بلکہ امامِ امامِ دارالحجرہ امامِ مالک نے تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی باقی تین آئیمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے اور واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روزے سے ہو کے آیا ہوں حضور کی قبر انور کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امامِ مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے تو واپس آ کے یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے سے ہو کے آیا ہوں وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں یہ تیقن ہمارے اندر یہ یقین کی بجلیاں پیدا ہوتی ہیں اور فیوز و براقات کے حصول کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہوتا ہے کسی پیغمبر کی نہ اس طرح قبر دنیا کے اوپر رکھی گئی اور نہ ہی کسی کی کتاب کسی کی تعلیمات جو ہے وہ اس طرح موجود رہی تحریف رہا پا گئی تو قرآن کا موجود رہنا اور آقا کریم علیہ السلام کا حفاظت فرمایا جانا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے فیوز و براقات کا یوں عام ہونا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر کے یہ سرچشم ایسا جاری کیا جو قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور اس کا نور اور فیضان کبھی بھی کم نہیں ہونے پائے گا بلکہ ابھی جو لفظ قرآن مجید کے کلمات نور پڑے جا رہے تھے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَةُ ہر آنے والی گھڑی گزرتی ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی اور میں اس پر سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں جب سے ہم نے کوش سنبھالا ہے ہماری ہر قدر پامال ہوئی میں جب چھوٹا تھا تو میں اقتحاد کرینے والا ہوں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ گاؤں میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی لیکن آج کی پچیس سے تیس سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ معاشرت زوال پزی ہوئی اور اقدارِ عالیہ فنا ہوئے آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے آج اقدار مٹ گئے گھر کی آگ مجھی تو کچھ سامان بچا تھا جننے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ مجھانے آئے تھے آج بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے انسانیت دم توڑ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اقدارِ عالیہ کی وہ فنا پزی ہوئی ہر قدر نیچے گئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اقدار کی حفاظت ہمارا ذمہ تھا ہم اس کو نبھانا سکے اور قدرِ زبان پزی ہو گئی لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور کا ذکر ہر آن بڑھتا ہی رہا جب ہر قدر فنا پزی ہوئی تو حضور کا ذکر کیوں بڑھتا رہا؟ اس لیے کہ اقدار کو نبھانا یہ ہماری ذمہ داری تھی پوری نہ کر سکے اور حضور کی عظمتوں کے جھنڈے اونچے رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا اس لیے حضور کا ذکر کبھی بھی سرنگون نہیں ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا ہی رہے گا چاند ٹیڑی میڑی لکیریں تلاش کر کے کچھ باتن اور بدخسلت لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمتوں کو کام کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر نام میرے حضور کا ہی گونجتا دکھائی دینے میں چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا مو ہی گندہ ہوتا ہے چاند اسی آبو تاپ کے ساتھ چمکتا رہتا ہے مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا اور مدینہ کا چاند آج بھی روشن ہے اور میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اب آپ کا ذوق اور محبت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ میں کچھ اور مفتگو کروں لیکن مجھے وقت کی تنگ دامانی کا اس قدر احساس ہے اور میں میرے بعد جو شخصیات جلوہ فراز ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا وجود دکاوٹ بنے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وسط دل تو بہت تھی وسط سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کام ہے و آخر دعوانا انہیم موسیقی موسیقی